فیلال بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جی جمہو کشمیر سے جہاں پر جمہو کشمیر انتظامیہ نے قانون کا استعمال کیا ہے قانون کی دفعہ تین سو گیارہ کے سیکشن دو سی کے تحت ہوئی ہے کاروائی اور اس کاروائی کے تحت جمہو کشمیر میں گیارہ سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ذرا سے ہمارے پاس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ گیارہ سرکاری ملازمین کو جمہو کشمیر انتظامیہ نے برطرف کر دیا ہے انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز کا شک استعمال کیا گیا ہے یعنی ملک مخالف کاروائیاں وہ کر رہے تھے دو سی کے تحت ہوئی ہے کاروائی جمہو کشمیر میں گیارہ لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے نکالنے کی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے سعید صلاح الدین حضب المجاہدین ممنوع تنظیم کے جو سپریموں بھی ہیں ان کے بیٹے بھی سرکاری نوکری کر رہے تھے انہیں بھی برخواست کیا گیا ہے اس طریقے کی خبر اس وقت ہمارے پاس ذرا سے سامنے آ رہی ہے ملٹنٹوں سے رابطہ اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے معاملے میں ہوئی ہے کاروائی اس میں مزید تفصیلات کا تو ابھی ہمیں انتظاری رہے گا لیکن فیلال بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ گیارہ سرکاری ملازمین کے خلاف سرکار نے قدم اٹھایا ہے آرٹیکل تھری ڈبل ون سیکشن دو کے تحت یہ کاروائی ہوئی ہے انانتناگ بڑگام بارہ ملہ سری نگر کوپوانہ ازلہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ملازمین جن کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چھ مہینوں کے دوران کمیٹی کے بعد کمیٹی بنی جس کمیٹی کو یہ کام سوپا گیا کہ وہ اے پی آرز کو دیکھیں اور سبھی ملازمین کے لیے جو کام ہے جو ان کا سرویس ریکارڈ ہے اس کو ٹٹولے اور اس کے بعد جو لوگ انٹینیشنل ایکٹیٹیز میں ان کے خلاف کاروائی کریں فیلال بڑی خبر جو آ رہی ہے کہ قانون کی دفعہ تین سو گیارہ کے سیکشن دو سی کے تحت ہوئی ہے کاروائی اس میں سرکاری طور پر ابھی تصدیق ہونا باقی ہے ذراعہ سے ہمارے پاس خبر ہے کہ گیارہ ملازمین کی نوکریاں برطرف کر دی گئی ہے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے کئی دنوں سے ان کی فائلوں کو دیکھا جا رہا تھا ہائی ایس لیول پر جس کے بعد لیفٹ ان گورنر ایڈمیسٹیشن نے اس بات کی منظوری دے دیا اور کاروائی ہو گئی ہے گیارہ ملازمین کے خلاف فلالزراع سے ہمارے پاس یہ خبر ہے